اسلام علیکم فرینڈ کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے آپ کی دعاوں سے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں ویلکم ٹو فن ویدہ نایا آج ہو رہی تھی ککنگ رینج کی صفائی اور میں نے کہا چلو ولوک ہی بنا لیتی ہوں یہ ولوک کافی پرانا ہے اور میں نے کہا کہ چلیں آج یہ ڈال بھی دیتی ہوں اندرونی صفائی چولا تو ویسے صاف ڈیلی روٹین میں ہوتا ہی ہے تب ہی ککنگ ہوتی ہے لیکن اندرونی صفائی بہت ضروری ہے جو کہ کچھ پینڈنگ ہو گئی تھی اور ہو نہیں سکی یہ دیکھیں میں نے کچھ اوپر اوپر سے رفلی اس کی صفائی کر لیا اور اس کے بعد میں نے لیا میٹھا سوڈا اچھے سے اس کے اوپر ڈسٹ کر رہی ہوں اندرونی صفائی بھی بہت ضروری ہے ہمیں بظاہر چیزیں اچھی لگ رہی ہوتی ہیں لیکن اندر سے جب اس کی صفائی کریں تو پتہ چلتا ہے کہ جی کیا گندگی تھی یہ دیکھیں ہاتھ سے ہی میں نے اس کو اچھے سے پھیلا دیا اور اب میں اس میں لیون میکس لیکوڈ میں وہ اس میں ڈالوں گی اور ساتھ میں اس میں وینیگر ایڈ کروں گی اور اس کو پانچ منٹ کے لیے سٹے دوں گی اور پھر دکھاتی ہوں اس کی لک اور آپ بتائیں آپ اپنے چولے کو کچن کو کہاں تک صاف کرتے ہیں اور کس کو کچن کی صفائی بہت پسند ہے مجھے کومنٹ میں ضرور بتائے گا فریج کی صفائی، فریزر کی صفائی، کوکنگ رینج کی صفائی اور یہ چیزیں کافی انسان پینڈنگ کرتا رہتا ہے کہ اچھا کر لوں گی کر لوں گی لیکن یہ چیزوں کی صفائی ٹائم تو لیتی ہیں لیکن جب ہو جاتا ہے تو تب سکون سا مل جاتا ہے یہ دیکھیں جی لیکن سرکا جب میں اس میں ایڈ کیا تو اس کو پانچ منٹ میں نے سٹے دیا ہے اور پھر یہ تار کی ہیلپ سے میں اس کی یہ دیکھیں جی اچھے سے زور لگا رہی ہوں تاکہ یہ چوبیس کا ویست ہے اچھے سے اتر جائے یہ دیکھیں جی یہاں تک اس کی لک آگئی ہے بہت بہتر ہو چکا ہے یہ اور آج میں نے اس پر ٹھان لیے تھی کہ اس کی لک مجھے چینج ہی کرنی ہے انایا کی اپو ہے وہ بھی اس ٹیج پہ میرے ساتھ ہیلپ کروا رہی ہے کیونکہ یہ لگانا دو لوگوں کا ہی کام تھا تھینکیو اپو یہ میں نے یہاں سے ون ڈالر سی ہی یہ شیٹ بائی کی تھی اچھا ریزلٹ تھا لیکن یہ کہ پھر پیس نے مجھے تنگ کیا جہاں پہ آگ لگتی یہ جل بھی گئی اور بہت مشکل بھی ہوئی لیکن یہ تھا کہ یہ پیسٹ اچھے سے ہو گئی تھی ہاں وال بغیرہ پہ جیسے کچن میں میں نے والز پہ بارڈر اس کا دیا ہے تو وہاں پہ یہ بالکل ٹھیک ہے لیکن چولے بغیرہ پہ لگانے کے لیے یہ بظاہر تو ٹھیک ہے لیکن زیادہ دیر یہ نہیں رہ سکتی یہ دیکھیں کتنا زبردست سا لوکارت تھی اس کی اور گولڈن کلر میں چوز کر کے لائی تھی یہ دیکھیں کوکنگ رینج کے فرنٹ پہ بھی میں نے لگایا اور یہ زبردست سا ہمارا کوکنگ رینج ایسے تھا کہ جیسے ابھی ابھی ہم نے مارکٹ سے نیو پرچیز ہی کیا ہے بہت نیٹ ہو گیا تھا سکون سا مل گیا تھا جب صفائی شروع کریں تو ٹینشن ہوتی ہے لیکن جب ہو جائے تو سکون سا مل جاتا ہے اگر آپ میرے چینل پہ نہیں ہو رہے ہیں اور آپ نے میرا چینل ابھی تک لائک سبسکرائب شیئر نہیں کیا تو دیر کس بار کی پلیز جلدی سے کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کرنا مت بولیے گا تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا جائے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور سبسکرائب بھی ضرور کریں یہاں پہ میرا آرڈر تھا پراتھوں کا اور میں نے کہا چلے پراتھے کی بھی ویڈیو لے لیتی ہوں تو میں نے یہاں پہ پیڑے لے لیا پھر میں آئل لگا لیا پھر میں نے اس کو چورس پیڑے بنا لیا اور یہاں پہ میں پراتھے ریڈی کر رہی ہوں یہ بھی میری یہ کپی ہے ان کا سیڈنلی گیسٹ آگئے تھے تو اس لئے میں ان کا آرڈر پیپیر کر رہی تھی پراتھوں کا اور یہ دیکھیں جتنے ہستہ سے زبردست سے میں نے پراتھے ان کے ریڈی کر دیے ناشتے میں پراتھا کس کس کو پسند ہے یہ بھی مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا آج کل ونٹر ہے اور اس کا آم لیٹ پراتھا بہت دل کرتا ہے اور یہ دیکھیں جی میں نے اس کو بٹر پیپر سے اچھے سے کور کر لیا تاکہ یہ تھنڈے بھی نہ ہو اور پھر فائل پیپر سے اس کو اچھے سے کور کر لیا تاکہ یہ گرم رہ سکیں اگر آج کا ولوک آپ کو میرا پسند آیا ہے تو مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا آپ کو یہ کیسا لگا بہت سا خیار رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں ٹیک کیئر اللہ حافظ